موسیقی ہر برائی پر نکیلی چھوٹ دو ووٹ دو ووٹ دو ووٹ دو بہت سواگت ہے آپ سب ایک آر نائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان اور اب جبکہ جنتہ نے اپنے مت کا پریوک کرتے ہوئے پرتیاشیوں کے قسمت کا فاصلہ کر دیا ہے حالانکہ ان کی قسمت چوبیس تاریخ کو نتیجوں کے طور پر نتیجوں کے شکل میں باہر آئے گے اور آپ آر نائن ٹی وی پر صبح چھ بجے سے لگتار سب سے سٹیک اور سب سے تیز نتیجے دیکھیں گے بگر اس سے پہلے ہم تھوڑی ہی دیر میں آپ کو پول اف پول رکھائیں گے کہ آخر میڈیا ہاؤسز نے ایکزٹ پول کے نام پر جو آکڑے پیش کیے ہیں وہ کیا ہیں مگر اس وقت جس صورتحال ہے اس کے بنیاد پر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دونوں ہی راجیوں کے اندر مہراشترہ کے اندر اور ہریانہ کے اندر ایک بار پھر سے سرکار بنا رہی ہے کیونکہ ایکزٹ پول کے آکڑے کچھ ایسے ہوئی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مگر دونوں ہی راجیوں کی اگر بات کریں اور اپ ویدھان سبا کے چناؤں کی بات کریں تو پھر اس میں فیکٹر کیا رہا پارٹیوں کے لیے ان کی چناؤں رنیتی کس طور پر زمینی استر پر کام کیا اور وپکشی پارٹیوں کی محنت کیسے رہی خاص طور پر کانگریس پارٹی نے کس طور پر سٹیٹیجی تیار کی کم باک کرنے کی کیا کوشش کی اور وہ کوششیں کتنی کامیاب ہوئی یا بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئی ان تمام چیزوں کو لے کر کہ ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کئی خاص میمار اس وقت جڑ چکے ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دیتے ہیں کیونکہ آپ سے تھوڑی ہی در پہلے چناؤ آئو کی پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے ووٹ پرسنٹیج کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے مگر اس بار پچھلے چناؤ کے مقابلی اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس پریس کانفرنس سے پہلے یہ انمان لگایا جا رہا تھا کہ پہلے کے مقابلے اس بار کافی کم ووٹ پڑے ہیں ہمارے ساتھ ایک پورا جو پینل اس وقت موجود ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروکتہ شریف امتیاغی جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا سواگت کرتے ہوئے میں اپنے دوسرے مہمانوں کا اس وقت سواگت کرتا ہوں آرونتر پارٹی جی ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے نیتا جو کہ کانگریس کی لائن رکھیں گے کہ آخر تیاریاں کیسے رہی کانگریس پارٹی کی یا پھر کانگریس ادھوری تیاری کے ساتھ میں چنانوی میدان میں گئی ہے آپ کا بھی سواگت ہے سر ہمارے ساتھ میں سنجے دیویدی جی ہے پروکتہ شریف سینہ کے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں آپ کا بھی سر سواگت ہے ساتھ میں ہمارے ساتھ بی ایس پی کے نیتا دھرمویر چودری جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سواگت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ ایک مشرا جی راجنیتی کے وشلے شک کے طور پر سبی کا بہت شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے آپ لوگوں نے وقت نکالا شربات میں اس چرچہ کی ہے کہ مشرا جی آپ صحیح کرنا چاہ رہا ہوں جیسا کہ آپ پہلے بھی آرنائی ٹی وی کے اس ڈیبیٹ میں انمان آپ نے جو ظاہر کیا تھا ایکزٹ پول کے جو آنکھنے ہیں کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ کانگریس پارٹی کی جو چناوی رڑنی تھی یا جو چناوی تیاریاں تھی وہ یا تو بالکل ادھوری تھی یا تو ادھوری نہیں تھی ان کی نظر میں پوری تھی اور اس ادھوری یا پھر پوری تیاریوں کے پیش میں چناوی نتیجی ایسے ہی آنے تھے یا پھر ایکزٹ پول کے شکر میں جو آ رہے ہیں دیکھیں جب بار جی لگاتار آپ سے ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو بولتے ہیں چیزیں دو ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ڈاٹا ایک ہوتا ہے ڈینامکس ڈاٹا سب کے پاس ہے اگر آپ ڈینامکس کو دیکھئے بھائی خیال آپ نے بنا لیا ٹارگیٹ بنا لیا ہمیں اتنی سیٹے جیتنی ہیں یہ ڈاٹا ہے آپ کا اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے ڈینامکس کا اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے آپ کو جو جو کام کرنے ہیں ایک مہینے ڈیڑھ مہینے پان سال پہلے سے اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملیں گے اسی کے بیسس پہ میں یہ بول رہا تھا کہ واقعی میں بپکش کے لیے یہ ایک بہت بڑی چنوتی ہوگی اور اسی لئے میں نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے ریزلٹ میں بڑا انٹریسٹ ہے اوپنین پول میں بھی نہیں کیونکہ یہ کوئی بہت زیادہ ایسا راکٹ سائنس نہیں تھا کہ اس کے لیے وہ سب کریں جب ریزلٹ آئے گا تو دو چیزوں کے لیے پکش اور بپکش کوئی بھی جیتے ہارے لیکن یہ ایک بہت بڑا میسیز رہے گا اس ٹیٹجک وے میں جو کہ میں نے بولا تھا میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں پورے دیش کے لیے لوگ تنطر کے لیے میسیز یہ رہے گا کہ اگر پرسنٹیز ووٹ جو ہے کم گرے ہیں کچھ بھی چاہے ایک پرسنٹ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ اگر کم ہوا ہے تو یہ لوگ تنطر کے لیے ایک نیگیٹیب چیز میں مانوں گا کہ پکش بپکش مل کے انکلوڈنگ الیکشن کمیسن اس کا بھی کام ہوتا ہے کہ ووٹروں کو بھوٹ تک پہنچائے تو وہ نہیں کر پائے اور اس کے بعد اگر یہ ہارتے ہیں بی جے پی ہارتی ہے پرسنٹیز ووٹ اس کا کم ہوتا ہے مارجن وغیرہ کم ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے بھی ایک میسیز ہے کہ ان کے بھی جو ان کی آئیڈیولوجی ہے جو پچار پسار کا طریقہ ہے اس میں بھی کہیں کمی آ رہی ہے اس کی ایفیکٹیویٹی میں اور یہ کانگریس یا بیپکش کے لیے بھی بہت ایمپورٹن میسیز ہوگا کہ پانچ سال چھ سال آپ نے جتنی بھی چیزیں کی وہ لگاتار ایک کے بعد ایک فیل ہو رہی ہے کیونکہ الیکشن اسٹریٹیجی اور آپ کی آئیڈیولوجی سیم ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں کہیں ماحول بدل رہا ہے دونوں کے لیے پکش بیپکش کے لیے اور اپنے آپ کو فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے اور ایسے بھی جو بدلتا ہوا ماحول ہے اس بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ میں جنتہ کے نبز کیا آرنطرپارٹی جی ابھی بھی آپ کی پارٹی پکڑ نہیں پا رہی ہے یا پھر اچھا شکتی نہیں بچی ہے یا پھر ویل پار کم ہو گیا ہے یا ویل پار تو ہے مگر اس حساب سے محنت آپ کی پارٹی نہیں کر پا رہی دیکھئے جب بھائی روائی لوگ سبھا چناؤ کے بعد یہ اب چناؤ آیا ہے اور ابھی چناؤ آج ووٹنگ ہوا ہے ریجلٹ نہیں آیا ریجلٹ جب تک نہیں آ جاتا تب تک ہم یہ نہیں کر سکتا کہ کونسی پارٹی ہار رہی ہے چھک ہے امید ہے آپ کی رہنا باقی رکھنا واجب سی بات ہے نہیں وہ پہ ٹھیک ہے اب جیسے مصرہ جی کا آقلن ہے سوہبابک سی بات ہے راجنیتک بس لے سکھ ہیں مصرہ جی تو وہ سب ساری چیزیں جانتے ہوں گے کہ کونسی پارٹیاں جیت سکتی ہیں کونسی پارٹیاں کام کی پچھلے بگت کئی سالوں سے کونسی پارٹیاں کام کی تو میں وہی مصرہ جی کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جانتہ کی بیچ میں ہم جا رہے ہیں اور جانتہ کی بات رکھ رہے ہیں کانگریس پارٹی اہنسہ وادی پارٹی ہے اور اس کی بچاردھارہ الگ ہے وہ جانتہ کے بیچ میں جا کر کے جانتہ کی بات کرتی ہے ہم گریب اور ونچت کی بات کرتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ہائی پھائی لوگ ہم گریب اور ونچت کی بات کرتے ہیں دوسری پارٹیاں اور بھی اپنی اپنی باتیں رکھتی ہیں تو ہم تو اس جانتہ کے ساتھ کنیکٹ ہیں اب وہ جانتہ ہمیں چونتی ہے کی نہیں چونتی ہے یہ تو وہ ڈبے میں پیک ہو گیا ہے اب یہ چوبیس تاریخ کو پتا چلیں یہ جانتہ کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں یہ تو آپ کی پارٹی اور آپ کہہ رہے ہیں مگر کیا واقعی یہ دھراتل پر ہے یہ نسچی طور پر کیوں نہیں ہے آپ بتائیے اگر ہریانہ کہاں بات کریں ہریانہ سے بتائیے کہ جتنے ہڈڈا سرکار نے ایتھلیٹ دیئے کیا کسی سرکار نے دیئے یا پچھلے پانچ سال سے کھٹر جی کی سرکار چل رہی ہے انہوں نے دیئے نہیں دیئے وہاں پر کسانوں کو جب تک ہڈڈا صاحب کی سرکار تھی ڈیجل سب سے کم ریٹ میں بھارت میں ہریانہ میں پائے جاتے تھے ٹریکٹر کے پارٹس کے ٹیکس نہیں لگے تھے تو ہم تو ان سے کنیکٹ کر رہے ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ بھائیہ ہم یہ دے رہے تھے اب جو سرکار آئی ہے وہ آپ کا گلہ گھوٹ رہی ہے تو آپ بتائیے کہ ہمیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے اب یہ جنتہ تیہ کرے گی جنتہ نے تیہ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنتہ اندر کی تیہ کرتی ہے جو گریب تبکے کی گاؤں کی گراؤں کی تیہ کرتی ہے وہی ریجلٹ ہوتا ہے سہروں سے ہم ریجلٹ نہیں نکال سکتے اور ایکزٹ پول کچھ بھی سہر میں آپ دس لوگوں کو پوچھ کر کے بتا سکتے ہیں یہ ہو رہا وہ لیکن آپ ان جنتہ کے بیچ میں جائیں اگر آپ کے ریپورٹرز گئے ہوں گے تو ان کو اچھی طریقے دے ہمارے ریپورٹرز گئے ہوئے مگر آپ میڈیا ہاؤسز کے اپنین پول ایکزٹ پول ان کے انمان کو خارج کریں ایک لائنی میں اگر یہ کہا جائے ہم میڈیا وہی تو میں نے آپ کو بولا لیکن جب تک ریجلٹ نہیں آگا تب تک انمان لگایا جا سکتا ہے کوئی نشچی دھرمویر جی نہیں بتا سکتا اگر وہ میسران جی ایک منٹ میسران جی ہریانہ کے اس منتری سے تعلق رکھتے ہوں گے اس کے باتوں سے تو سکتا ہے کہ وہ پہلے اناؤنسمنٹ کر دیں کہ کوئی بٹن دباؤ بیجے پی آیا گا تو یہ ہو سکتا ہے میں بھی انمان لگا سکتا ہوں مجھے بیک ٹکیت کیوں لے رہے ہیں سر مجھے کانگریس آپ نے انمان لگایا اور آپ کا انمان صحیح 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 میں بھی انمانی لگا رہا ہوں اس لیے دیکھیں آپ کی بہونہوں کا ترپاٹی جی میں قدر کرتا ہوں اور آپ کو بھی پورا ادھیکار ہے ہر چیز کرنے کا اور جیتنے کا خواب دیکھنے کا بھی اور اس کو کنورٹ کرنے کا ٹرانسفارم کرنے کا میری شک کامنا ہے میں ساری پارٹیوں کے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کلین سویپ کریں بی جے پی ساری پارٹیوں کے لیے میرا اس سے مطلب نہیں لیکن جو فیکٹ بیس ہوتا ہے دیکھیں آپ لوگوں نے جو کام کیا پچھلے چھو مہینے دو مہینے چار مہینے میں کیمپیننگ آپ بھی کر رہے ہیں کیمپیننگ بی جے پی جے جے پی وغیرہ بھی کر رہی ہے اس کا ایمپیکٹ پبلک کے سائیکولوجی پر کتنا پڑھا ہے ہم اس کو لگاتار observe کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس پوری ایک لسٹ ہوتی ہے کہ کن کن پیرامیٹر پہ ہم کو observe کرنا ہے اس کے بیس پہ جا کے ہم کچھ کنکوزن نہیں جالتے ہیں دیکھیں اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو میں بول سکتا ہوں کی نبے میں سے پچاسی سیٹ آف کی آئے گی اگر کوئی پارٹی خوش ہونا چاہے تو میں بول دوں گا چھناو جو ہوتا ہے وہ خوش اور دکھی کا مگر یہ دمخم بیس پی اگر دیکھا جا مہاراشتہ میں سب سے زیادہ امیدوار بیس پی نے اتارے ہیں دھرمویر جی تو ایسے میں صرف خود کو خوش کرنے کے لیے کہ ہاں صاحب ہم جیتر ہیں جیتر ہیں گیراؤنڈ ریالٹی سے دور ہو کر کے چھناو لڑنا یہ کتنی سمجھداری ہے دیکھیں جبار بھائی بہجن سماج پارٹی دیس کی تیسری نمبر کی بڑی پارٹی ہے اگر آپ پچھلا ریکارڈ دیکھیں تو ہم لوگ بورٹ پرسنٹ کے ساتھ میں سیٹہ نکالنے کا بھی کام انہے سٹیٹوں میں پورے دیس میں کرتے ہیں اور آج جو یہ چناب ہو رہا ہے مہاراشت میں پچھلے پانچ ورسوں میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ آتھمتیا کسانوں نے پورے دیس میں اگر کہیں کی ہے تو وہ مہاراشت میں کی ہے تو یہ کس بہا پر اگجٹ پول والے اور کانگریس یہ بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سرکار بنائیں گے آج کسان کی یوہاں کی روجگار کے معاملے میں یا دیس کی جو اردویبستہ اتنی خراب ہے آج یہ جو چناب چل رہا ہے یہ بلکل دیس میں یہ پیمانہ ہوگا میں مانتا ہوں چونکہ ابھی بوٹ اندر بند ہو چکی ہے ای بی ایم میں تو ابھی کہنا جلدباجی ہوگا لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا چاہے وہ ہریانہ ہو چاہے وہ اترپردے اس کے گیارہ ہے ویدان سوا کے چنانب ہو مہاراست کا چنانب ہو بہو جن سماج پارٹی کے پاس میں ماسٹر کی ہوگی دونوں راجیوں کی بغیر بہو جن سماج پارٹی کے کوئی سرکار دونوں سٹیٹوں میں نہیں بنے گی آدھار تو ہوگا آدھار ہے نا بہو جن سماج پارٹی نے پورے دمخم کے ساتھ میں مہاراست میں چنانب لڑا ہے ہریانہ میں چنانب لڑا ہے اور ہم پوری مجبوطی کے ساتھ میں جب ہریانہ میں کھٹر سرکار کسان کمیروں جاٹ سماج کے یوہوں کے اوپر گولیاں چلا رہی تھی اور سینہ ان کو گولیوں سے مار رہی تھی تب بہن کماری مہایواتی جی نے جاٹوں کے آرکشن کے سمرتن میں جو تیس پرسنٹ کی پوپولیشن ہے اس کھٹر سرکار نے بے کسوروں کو جیلوں میں ڈال لکھا ہے اور تیس آدمی تیس ہوا مروا دیئے یہ کس بھیا پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرکار بنا کے آئیں گے آج جو انٹی انکمبنسی ان سرکاروں کے ساتھ میں بی جے پی کے ساتھ میں بہجر سماج پارٹی کے ساتھ میں نہیں ہے انٹی انکمبنسی کتنا بڑا سر کتنی سیٹوں پہ آپ خریانہ اور مہاراست میں چناؤں لڑے ہیں جرہ بتائیے نبی کی نبی سیٹوں پہ چناؤں لڑے ہیں مشتہ جی جرہ کیمپیننگ وغیرہ کتنی زگاں کتنی ریلیاں کی جرہ بتائیے آپ کو ہیڈ معاشر تو ہو نہیں جو میں آپ کے سوال کا جواب دوں ارے سر میں اس کو میں مانتا آپ کو تو پہرے جان کری ہوگی آپ کو اس بنیاد پر اس بنیاد پر بھروسہ ہے کہ جنتہ موجودہ اس دونوں راجیوں کے سرکار سے دھکی تھی اس لیے آپ کی طرف جنتہ کا جھکا ہوگا بلکل ہم دیکھیں بہو جن سماج پارٹی یہ جو کانگریس اور یہ جو بی جی پی کی پارٹیاں ہیں جب بارواج دس سکن لوں گا یہ گریبوں کے ونچتوں کے بوٹ لے کر کے پونجی پتیوں کی گوت میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور بہو جن سماج پارٹی ہمیسا سے گریبوں کا ساتھ دیتی ہے چاہے وہ منٹیز کے لوگ ہوں چاہے وہ کسان کمرے لوگ ہوں یہ مزدوروں کی پارٹی ہے یہ بہت نیچے نیچے کے جو لوگ ہیں اس کی پارٹی بہو جن سماج پارٹی ہے اور ان کے درد کو بہنسی سمجھتی ہیں شیوام کے آگے جی کافی دیر سے مشکر آ رہے ہیں شیوام جی میں تو بڑے سممان کے ساتھ کہنا چاہتا تھا کہ درمیر چاچا جی لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو ہنس رہے ہوں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں ہستو آپ کے اوپر رہے دس کرون لوگ دس کرون لوگ آگے آپ لوگوں کی آپ نے وعدہ کیا تھا ہستو دیز آپ پر آئے وہاں پر ہاوڑی موڈی کر رہے ہو اور یہاں پر دیز بھوکموری کے کگار پر جا رہا ہے ہستو آپ پر آئے لوگ اور آپ کے منطری پر آئے کہ بوٹ کہیں بھی ڈالنا آئے گا ہمارے پاس ہی یہ لوگ تنطر کے دشمن ہے یہ لوگ تنطر پر ختم کرنا چاہتے ہیں اس دیز کے اندر جببار جی جببار جی آپ نے پتہ ہے کیا کیا جو لوگ جنتا کے بیچ میں جاتے نہیں ان کے لئے سٹوڈیو اور بنا دیا یہاں پر ریلیاں کر دیتے ہیں ارے بھئی جنتا کے بیچ میں جانا چاہیے اتنی لمبے بھاشن دے نہیں ہے جنتا کے بھی صحیح گزرتے ہیں بہجان سماج پارٹی کا میں کار کرتا ہوں بہن جی کی کتنی ریلیاں ہوئی ہیں بہن جی کی بتائیے چلو بہن جی کے بھائی جی کی بتائیے چلو بھتی جی کی بتا دو چلو بھتی جی کی بتا دو ایک نیو آپ ایک بھیدان سماج میں نہیں گئے ہوں گے میں گیا ہوں بھائی صاحب آپ دکھائیے پروپ پہ آگئے ہیں آپ دکھائیے پروپ آپ نے جواب دے دوں آپ نے وٹسپ پہ دکھائیے کہاں گا نبھے کی نبھے ایک طرف آپ کی مہاراستر میں دے دوں ہمارے لئے آج لیکن میں کہہو کتنی کی نابی صحیح گیا ہے نبھے پروپ پارٹی کی اور مہاراسترہ میں دو سو دو سو ابھی پٹنے دب چکی ہے ٹھیک ہے شیوام جی اپنی بات رکھی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اٹل جی کی کچھ لائنیں ہیں کہ کیا ہار میں کیا جیت میں کنچت نہیں بہبیت میں سنگھرش پتھ پر جو بھی ملا یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح اس دیش کی اور پردیشوں کی جنتہ اب آپ بولنے نہیں دیں گے میں نے آپ کو چاچا کا اور آپ بھدیجے کو بولنے نہیں دے رہے ایسے کیسے چلے گا بتائیے مطبع یہ تو غلط بات ہوئی نا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی پچھلے پانچ سال سے لگاتا چاہے وہ مہاراسترہ ہو چاہے وہ ہریانہ ہو کارکرتہ گھرگر گئے ہیں ان سے بات کی ہے ہمیشہ سمواد بنا کے رکھا ہے چاہے اتنا پردیش کے اپچناوں کے حالات اٹھا کر دیکھ لیجے مکھے منتری سے لے کے پردان منتری تک ہم وہ پارٹی ہیں جو جنتہ کے بیچ میں چاہے دھوپ ہو چاہے بارش ہو کسی بھی لیڈر نے پچاس سے کم ریالیاں نہیں کیے اسے کہتے ہیں ٹراک ریکون لوگ وپکش میں ہونے کے بعد یہ سمباد جنتہ سے ہوا ہے پانچ سال کے کام کارش کی بنیاد پر جو ہی آپ پانچ سال میں بتائیے سیمم بھائی آپ نے کیا سرکار نے کام کیا ہے چاچا چا رکھ جائیے مجھے تو پانچ دو منٹ مجھے بھی تو دے دیدی آپ نے گھوستنا پتر جو وعدہ کیے تھے اس میں بتائیے کونسا پورا کیا آپ بول لیجے میں کہتا ہوں آپ کو موقع دیا آپ بلکل پوری ریلی کریے کیونکہ اب تو الیکشن ہو گیا میں لال مرچ جو کر کے اور ای بی ایم میں دھوکہ دھڑی کر کے ہی یہ لوگتنطر کا ختم کرنا چاہتی ہے مرچے لال یا حری تھی وہ بھی دیکھ لیا آپ کی نظر بڑے پار کھی اپنے ووٹروں کو ڈھونڈ لو تھوڑا بہت کئی کام آ جائیں گے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سمواد کے نام پر اگر کانگریس میں کچھ کیا ہے تو وہ سمواد تو کیا ہے کانگریس نے اور راہول گانڈی نے سمواد تو کیا لیکن بینککوک کے ووٹرز سے کیا ہے ہندوستان کے ووٹرز نے نہیں کیا صاحب کیونکہ ہندوستان میں تو الیکشن کے دوران وہ تھے نہیں چلے گئے تھے ٹوٹل ملا کے ریلی راہول گانڈی جی کی آدھر نہیں ہے راہول گانڈی جی کی ٹوٹل ریلیز ہیں ساتھ سوچئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چناؤ لڑ رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں ہیں پورے پانچ سال وپکش نہ تو جنتہ کے بیچ میں تھا نہ سڑک پر تھا میں کہتا ہوں آپ آج کیا کیا میں نے نہیں کیا پردیشوں کی جنتہ نے وہ پیٹی میں مددان کر کے بتا دیا ہے لیکن آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اور یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں اور یہ جب برد آپ بھی کہہ سکتے ہیں جنتہ کے بیچ میں وپکش پورے پانچ سال نہیں رہا انہوں نے ایر کنڈیشنر رومز میں بیٹ کے سر ٹوٹر ٹوٹر کھیلا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ کام میری سرکار نے سارے کے سارے صحیح کیے یا پھر سارے کام کر دیئے لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں جنتہ کے ساتھ میری سرکار جنتہ کے ساتھ لگاتار سواد کرتی رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہریانہ دیکھ لیجے گا مہاراستہ دیکھ لیجے گا جیت اور ہار تو چھوڑ دیجے میں یہ کہہ رہا ہوں صرف اتنا دیکھنا ہے ہمیں جس دن رزلٹس آئیں گے کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کتنے بڑے مارجن سے جیتنے ٹھیک ہے اس بات میں تو کہیں نہ کہیں دم لگ رہا اس پر میں جواب آپ سے لوں گا عرونتر پارٹی جی کہ جنتہ کے بیش میں 2019 کے لوگ سوا چناؤ کے بعد ہوں یا پھر 2014 سے 2019 کے بیش میں ہوں اگر دو تین راج جو آپ کے پاس میں آگئے راجستان مدھ پردیش اور 36 گھڑ تو وہ کس بنیاد پر آئے وہ آپ لوگ بہتر طور پر بتا سکتے میں اس کا جواب آپ سے لوں گا مگر ہمارے ساتھ میں سنجے دیویدی جی اور شیو سینہ کے پروقتہ سنجے جی کیا وہ باتیں ہیں جس کے بنیاد پر آپ کو لگا کہ جنتہ آپ کو ہی چننے کیلئے جا رہی ہے آپ کے علیانس کو آپ کو اور بی جے پی کو حالانکہ آپ پچھلے پانچ سال کے کامکارج کے بنیاد پر کیا چناو میں اترے تھے دل سے بتائیے گا سنجے دل سے دل سے ہمارے ساہتون ہے آپ کی سوچھے پیدر آج آج ڈانتہ چوہا پچاس کسے رہیتے ہیں بہتے ہیں جنتہ پال سال کے کس تا جو سامالی سامالی کار جو سنجے جی میرا سوال اس لئے ہے مجھے لگ رہا مجھے لگ رہا کچھ ہے تکنی کے دکت کی وجہ جیسے آپ کی آواز صاف نہیں آرہی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس دوبارہ ہوں تو آواز صاف کے آپ تک آ سکے میں اگلا سوال لے کر آوں گا مگر ارون ترپارٹی جی یہ جو ایک زمینی اسطر پر جوجنے کی جو بات ہے جب کوئی شخص کسی چیز میں فیلئر ہوتا ہے اس کا سامنے آتا ہے ناکامی سامنے آتی ہے تو دوبارہ سے بڑی اچھا شکتی کے ساتھ میں چناوے میدان میں یا کسی بھی میدان میں اترتا ہے آپ دل سے بتائیے دوہزار چودہ کے بعد سے لے کر کے اب تک کیا آپ کانگریس پارٹی کے نتہ ہونے کے ناتے آپ سٹسفائی ہیں اپنی پارٹی کی تیاریوں کھولے کر کے نتیوں کھولے کر کے جی ہاں بلکل کیوں نہیں ہوں گے ہماری پارٹی ہمیسہ اچھی نیتیوں کے ساتھ چناؤ گریے آپ کو میں بتا دوں اس کا سر میں چناؤی رن نیتی کی بات کرتا ہوں کتنی محنت آگے پارٹی نے کیسے یہ سر یہ دیکھ رہا ہے یہ پچھلے سال پانچ ورشوں میں دیکھ رہا ہے دیکھئے جب ہم لوگ بہتر ہزار نیای اوجنا لے کر آئے تو سبھی لوگ یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بولتے تھے کہ کہاں سے دیں گے جس بندے نے اس نیای اوجنا کا اسٹریکچر تیار کیا اسی کو میسج کے پورسکار ملا آپ کو پتا ہے نوبل پرائز ملا سر میکسے سے اچھا گلوبل ہی ملا ملا نوبل ملا اب دوسری بات نے نے سر کل نوبل پرائز ضرور مل گیا ہے کہ سکیم بنانے کے لیے مگر جنتہ نے جنتہ نے آپ کو کونسے پرائز دیا سوال تو جنتہ کی پرائز کا ہے نا سر وہی چیز میں بتا رہا ہوں کہ ان سر چیزوں کو جب تک جنتہ دیکھیں جنتہ کیسے سمجھے گی کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں آپ بول رہے ہیں جنتہ کے بیچ پہ ہم نہیں ہیں ہم جنتہ کے بیچ میں نہیں ہیں تو اُنبھا گاؤں میں پریانکا جی کو کیوں قید کر لیا گیا اُنبھا گاؤں جب وہ گئی وہاں پہ آدھیواسی سمات سے ملنے جو دس لوگ مارے گئے وہاں پریانکا جی کو کیوں قید کر لیا گیا یوگی سرکار دوارا اب بتائیے کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کیسے بھی پکشی پارٹی کے نیتا کو نہ جانے دیا ہو آپ کو نہ بتاؤں کانگریز پارٹی کو اوپر اتنی لاکھیاں چارج ہوئی ہیں آپ کانگریز کار کرتا ہوں کے اوپر آپ دیکھیں جس سرکار ہو ہریانہ میں کھٹر سرکار نے کیا اُتر پردیس میں یوگی سرکار نے کیا اور آپ مہارا شکر سر وکٹن کارڈ پلے کرنے سے نہیں ہوگا سر اس کا توڑ آپ کو ڈھوڑنا پڑے گا آپ نے کوئی توڑ ڈھوڑا اس کا توڑ ہم نے تو جنتہ کو دیکھئے ہماری چھتیز گھڑ میں سرکار ہے راجستان میں سرکار ہے مردی پردیس میں سرکار ہے ہم نے جو کہاں وہ پورا کیا ہم نے بولا کہ کسانوں کا کرجہ ماف ہوگا دو گھنٹے میں کسان کا کرجہ ماف ہوا تھا جیوتی رادتی سندھیا نے چھٹھی کمالنات کو جیوتی رادتی سندھیا نے چھٹھی کمالنات کو لکھا کہ یہ مددے ہیں لوگوں کے کب تک پورا کر رہے ہیں بتا دیجئے گا یہ سوال بہت اچھا آپ نے اٹھایا لیکن اس میں آپ کو ریپورٹرز بھیجنے چاہیے تھے اور ان کا بائٹ لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا چھٹھی لکھا ہے وہ چھٹھی کیوں لکھی گئی ہے آپ کو اس کی تہہ تک جانا چاہیے تھا بتائیے نہ سر اس لئے لکھی گئی ہے جن کے پیپر ورک کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے ان کے ماپ نہیں ہو پائے تھے وہ پائپ لائن میں ہیں جیسے ہی پیپر ورک کمپلیٹ ہوں گے یہ چیز آپ کا کام کر رہا ہوں اتنے دنوں کے اندر کسانوں کا کرز ماف کر دیں گے یہ کام کر دیں گے چھلاوا تو ایک طریقے سے وہ بھی ہو گیا کیسے چھلاوا ہو گیا ہم نے کیا ہے تب باقی آپ ایک چیز بتائیے کیا پورے مدر پردیس میں ماپ نہیں ہوا آپ ریپورٹرز بھیجھ کے دیکھئے ہم نے ماپ کیا وہی تو میں بتا رہا ہوں جن کے پیپر میں پرابلما آیا گی بھائی پیپر ورک کمپلیٹ نہیں ہے پردان نے سائن نہیں کیے رگبہ کا پیپر نہیں ہے خسونی نہیں ہے خطرہ نہیں ہے تو کیسے ان کو سنکشن کر دیا جائے گا ایک ایمشرا جی ایک ایمشرا جی یہ پیپر ورک کے آڑ میں چیزوں کو وعدوں کو پورا نہ کرنے کے لیے ایک جسٹیفیکشن ہے دیکھے ہے کیا سوال اور مدر یہاں پر کچھ اور تھے میں مانتا ہوں کہ دو تین جگہ پر ان لوگوں کی سرکارے ہیں اب آپ اس الیکشن کی بات کریے ہریانہ کی اور مہاراست کی ہو رہی ہے پیپر ورک کا تو آپ نے مددہ اٹھایا ہی نہیں جو باتیں ہمارے تریپارٹھی جی بول رہے ہیں کیا یہ ساری باتیں جو ہے مددہ تھیں کیا آپ کے چناؤں میں ہریانہ اور مہاراست میں سوال یہ ہے کہ ہریانہ اور مہاراست میں ٹھیک ہے آپ نے بھی محنت کی سب نے محنت کی میں ماننے کے لیے تیار ہوں سوال یہ ہے کیا یہ ووٹوں میں ٹرانسفورم آپ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے آپ لوگوں کی ساری پارٹیوں کی راجنیتک مجبوریاں ہوتی ہیں کی جب تک ہار جیت الیکشن کمیسن سے نہیں ہوتا ہے سب لوگ بولتے رہیں گے ہم ہی جیتیں گے اور یہاں تک بھی بول دیں گے کی پونڈ بہومت کی سرکار بن رہی ہے یہ کھلم کھلا سچ ہے یہ راجنیتک مجبوریاں ہوتی ہیں ہر چناؤ کے ایکزٹ پول پر ہی بولا جاتا ہے میں تو آپ کو بول رہا ہوں ایوین بھائی اب راجستان کا الیکشن تھا یا چھتیز گڑھ وغیرہ کا تھا تو بی جے پی کے بھی سارے نیتا لوگوں نے انکلوڈنگ فرم ماننیسری پرائیم مینسٹر سے لے کے ہم جیت رہے ہیں ہم جیتیں گے یہ راجنیتک مجبوری ہوتی ہے جو ان کو بولنا پڑتا ہے سوال جب بار ہمیں دیکھنا یہاں پہ یہ چاہیے آپ جیتیں گے آپ کیوں جیتیں گے مجھے کوئی ایک لاجواب ٹائپ کا آنسر لوجیکل آنسر بتائیے آپ نے ایسا کیا کیا جس کے قارن آپ جیتیں گے ایموشنل ہو کے نہیں آپ ریشنل جو ہے کچھ انالیسس کر کے بتائیے کیوں جیتیں گے کیسے جیتیں گے کیا کریں گے یہ ان چیزوں پر آپ بات کریں تاکہ کنکلوزن تو نکلے کہ آپ جیت رہے ہیں تو کیوں جیت رہے ہیں ہمیں سیکھنے کو سیکھنے کو ہم گریب دلیت ونچیت لوگوں کی بات کرتے ہیں آج گرگاؤں میں آئی ٹی حب منا ہے تو اس کا سریج آتا ہے خودہ صاحب کو اس کو آپ نکار نہیں سکتے یا کوئی بھی نہیں نکار سکتا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہاں پر ہم نے روزگار نہیں کیا دیکھیں پوری بات ہوں نے دیجئے اس کے بعد ہم نے کسان کے لیے جو جو وہاں یوجنائل نہیں آپ کو بتا سر دیکھیں اب میرا سوال یہ ہے آپ نے نوبل پرائز اپنی آئیڈیا دیا بہتر حضار ہوگا دیکھیں اپنی آفی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کیوں اگنور کر دیا اب میں گیپ بتاتا ہوں آپ کو گیپ کہاں پہ ہے آپ کے سوال پورے سوال کا جواب دے اپنی آئیڈیا آپ پھر بولتے رہیے گا دیکھیں آپ پھر بولتے رہیے گا آپ میری پوری بات ہوں نے دیجئے جب وہاں پہ دلیتوں کو ہڈڈا صاحب نے تین لاکھ انتالیس ہجار آواز دیے جو وہاں دلیت بھائی اپنے ہیں ٹھیک ہے ہڈڈا صاحب نے کشانوں کے لیے کیا ایتھلیٹ کے لیے کیا اور اس کا پرمان ہے کہ کل برندر سہواگ منچ پہ آ کر کہ یہ بات بولے کہ ہمیں انہوں نے وہاں پر جگہ دیا جس سے ہم وہاں پر اپنا اسپورٹس کلپ پنا سکے اور اس کلپ میں جو بچے اسپورٹس کر رہے ہیں وہ نیشنل لیبل تک کھیل لے گئے تو یہ ہڈڈا صاحب کی دین ہے آپ بتائیے پچھلی سرکار کیا ایک بھی ایتھلیٹ ایسا دیا ہو جو نیشنل لیبل پہ کھیلا ہو بابیتہ فورگاٹ کس سمیمے تھی کانگریس کے سمیمے میرا مطلب سوسیل کمار کس سمیمے تھی کانگریس کے سمیمے ہم نے کیا اور آگے کریں گے تب ہی آپ نے بہت ساری چیزیں کی لیکن آپ وہاں میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتا رہے ہو جی جی میں آپ نے بہت اچھا کیا تھا ہم نے ایتھلیٹ دیا جیسے ان کے ٹرینر جو تھے جو ان کے کوچ تھے وہ ہڈڈا صاحب ہی تھے ٹھیک ہے مگر مگر جو ایک 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 بیٹری نیتے چل رہی ہیں جو آپ کا قوائلت ہے اس کو کسی دنوں تک بنائیں گے انہوں نے سپورٹ ایک ایک بنا لی تو یہ ایک 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 development کا موڈل ہے اسی لیے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس دیش کی جنتہ سرو پر یہ ہے اور آپ نے کہا اور مشرج نے بھی کہا کہ جو آپ کے جو آپ کا 22,000 روپے کا نیائے سکیم کا جو leaflet آپ لے کے آئے تھے اس کو جنتہ نے accept کیا نہیں وہ بنایا کس نے تھا یہ زیادہ important نہیں ہے وہ present کس نے کیا تھا اے رہول گاندھی کسی document کو وہ present کرے تو جنتہ مانے کی کیا وہ کہاں کون سیریس لی لے رہے بلکل بلکل جب وہ خود ہی اپنے بلکل سیریس لی نہیں بلکل صحیح بات کہہ رہا ہے کیونکہ راہول گاندھی جیو کا پرچار نہیں کرتے ناریندر موڈی جیو کا چلے 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 میں میں سنجھے دیویدی میں پرچار پرچار تو بہت کیا ہے انہوں نے سنجھے دیویدی جی ایک سمپل سا سوال ہے کہ چناؤ میں جنتہ نے کھن چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کیا آپ کے پانچ سال کے کامکاش کو دھیان میں رکھ کر کے آپ کی اور بی جے پی کے سرکار کو ووٹ دیا ہے اور انہی مددوں کے ساتھ آپ نے جنتہ سے ووٹ مانگنے کے لیے ان کے گھر کے طرف رکھ کیا تھا میرے سوال اس میں بیتا کہ کئی بار کئی موقعوں پر آپ نے اپنی ہی سرکار کو بی جے پی کو بہت گہر آئے اس بیچے بچھلے کئی ورشوں میں لگاتار آپ نے اپنی ہی سرکار پر سوال اٹھا ہے پھائی ورشوں میں بچھلے ورشوں میں بچھلے کے لیے دال ہے پھتے ہم سرکار میں هیمارے سرکار میں آئے نئے ہیں ہمارے سرکارδα ورشوں میں ان کی مطافر کو اب دیم انہی ہی سرکار رہو تو اس کا انہی پھلے کریں گے چونکہ ہم eastern ان سالگتا ہے بتکنے feito جویوڑوں کی موسیقی 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 وہاں پر محنت کرتے ہیں زمینی اسطر پر اور پھر راتو رات جب پیراشوٹ سے کسی اور کو اتار دیا جاتا ہے پارٹی جوائن کرا کر کے ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تو بی جی پی تو یہ کہتی ہے نا جب محنت کرتے ہیں ان کو ہم ان کا پھل دیتے ہیں تو وہ بندہ تو اپنے کنسٹورسی میں تو رہ گیا تو یہ کئی ساری لوگوں نے سوال کیا آپ ہی کہ پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے سوال کیا کہ ہم امید لگا رہے تھے کہ ہمیں ملے گا لیکن ٹھیک ہے پارٹی نے جس کو کھڑا کیا ہم مدد کریں گے ہم پورا ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دیکھیں اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں بابیتا پھوگارٹ نے کیا محنت نہیں کری اپنے جیون میں سٹرگل نہیں کیا بھارت کا نام روشن کیا ہے اور اس دیس کی سوسائیٹی میں یوگدان دیا ہے ان کا یوگدان ان کا جو نرنیت سطر ہے ان کی جو سمجھ ہے اس کو ساتھ لے کر ہریانہ کی گورنمنٹ آگے کیسے جائے کس طرح سے کھیلوں میں انہوں نے اپنی ایک بشیش جگہ بنائی اور اس کو لے کر نجریے کو لے کر کیسے وہ ایک سٹیٹ سرکار کے ساتھ مل کے اور بھی اچھے پلیئرز بنائیں گے اگر اس کے لیے ان کو جنتہ کے پاس جانا پڑ رہا ہے اور جنتہ کے بیچ میں رہنا پڑ رہا ہے تو کیا برائی ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سامنے میں کھیلوں میں جس طرح سے ہریانہ کا ستر رہا ہے وہ اور زیادہ اٹھے گا اور اس میں دکت کیا ہے اس دیش میں کون کس کو ٹکٹ نہیں ملے فلمی ہستیاں ان کو بھی نومنیٹ کیا گیا جو سپورٹ سے آئے میں سب کے لئے کہہ رہا ہوں اور جہاں تک بات ہے کارکرتا کی بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک کیاڈر بیس پارٹی ہے یہاں پر کارکرتا میں ضرور کہتا ہوں کہ آدمی کی ناراضگی اور یہ سب چیزیں ہمیشہ رہیں گی اس دیون میں ایک پریوار میں اگر ایک ہزبن اور وائف رہتے ہیں ان کی بھی کبھی آپس میں نہیں بنتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے معاملہ بلکل صاف ہے جو بیسٹ فٹیڈ کینڈیڈیٹ ہے جو پردیش کی سرکار میں کچھ وائلیو ایڈیشن کر سکتا ہے جو وہاں سے جیت کر آ سکتا ہے اس کو ٹکٹ دیا جائے گا اب ایسا تو ہے نہیں کہ بہن جی نے اپنے بھائیہ جی کو پچاس ہزار کروڑ کی سمپتی بنوا دی ابھی دائیسو کروڑ کا سیز ہوا ہے ارے بھائی ہم آج کلیان پر نکل گئے سمجھ میں نہیں آیا ان کے تو بھتیجے بھی سننے میں آیا ہے کہ گوچی کے پچاس ہزار روپے کے جوتے پہنتے ہیں ارے بھائی منووادی سوچ کہتے کہتے آپ نے اتنا پیسہ بنا لیا اتنا پیسہ بنا لیا کہ جنتہ نے آپ کو نکار دیا کون کلبیاں کر رہا ہے کاشی رام جی اگر آپ کو آج دیکھ رہے ہوتے بابا صاحب اگر آج آپ کو دیکھ رہے ہوتے تو یقین مانی ہے بھائیہ جنتہ پٹی میں آ جاتے وہ کیونکہ آپ کے یہاں تو لوگتند رہے نہیں جو بہن جی کہہ دیں وہی سہی بہن جی تھی اس کے بعد بھائیہ جی آگئے اس کے بعد بھائیہ جی آگئے ارے میں تو کہتا ہوں میرے ساتھ میں چاچہ جی بیٹھے ہیں یہ بنے رہے بڑا دلچس جمعہ آپ نے کہا کہ جی اگر ہوتے ہیں دیکھیں میں کیا کہتا ہوں تو اٹھائیہ نا مدہ آپ کو روک ہونا ہے ارے اس کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا جنتہ میں دھرمویر جی نیوز چینل پر بیٹھ کر آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں لیکن جنتہ کو تم جانے کے لیے تو جنتہ کے بیچ میں جانا پڑے گا مگر یہ تو ویڈم بنا رہی ہے ہمارے دیش کی کرکٹ سے جڑے بھی پدوں پر سارے ہمارے راجنیتہ ہی اکثر بیشتر رہے سبھی پارٹیوں کے مگر بیسیزی آئے کہ ادھیکش پہلی بار اتحاس میں کوئی کرکٹر بنے ہیں آرونتر پارٹی یہ یہ اس ٹرینڈ کی شروعات کہلیں اب کانگرس پارٹی بھی ہمیشہ پشو پیش میں سبسے زیادہ کانگرس پارٹی نے دیا ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیکھیں تو کیا آپ لوگ کیا آپ لوگ اپنے کارکرتاؤں کو نراش کرتے ہیں کیا یہ مددہ پھر کانگرس پارٹی اٹھا سکتی ہے کیا ان چیزوں کا پربھاو جو دوسری لوگ راجنیتی میں آنا چاہتے ہیں ان پر نہیں پڑتا کیا بیس سا لگائی ہے اس کے بعد میں حاصل کچھ نہیں ہوتا دیکھیں کانگرس پارٹی جب بھی کسی اسٹار شیلیبریٹی کو ٹکٹ دیتی ہے تو پہلے جوائن کراتی ہے لائن تو اور میں جوائن نہیں کراتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ آپ کام کریے جس چیتر سے آپ چناؤں لیڈیں گے آپ دیکھیں عجرود دین کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے تو عجرود دین آج بھی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جہاں سے جیتے بھی اس کے بعد میں فرہارے نہ وہاں سے جنتا نے ان کو بمپر ووٹ سے جتایا اس کچھ امیدیں رہی ہوں گی لیکن عجرود دین نے اس چیتر کا کیا وکاس کے اثر میں ایسے ڈریکٹلی نہیں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن پوچھ رہا ہوں سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں ہارتہ کون نہیں ہے جو چناؤں لڑے گا دو لوگ لڑے گے تو ایک ہارے گا ایک جیتے گا اڈمانی جی ہارے ہیں اٹل جی ہارے ہیں تو رہل گاندی ہار گیا میٹھی سے کون نہیں ہارتہ چناؤں دیکھیں یہ بات کہنا کہ وہ ہار گئے یہ الگ ہے لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ کیا آپ لوگ بھی ٹکٹ دیتے ہیں ہم لوگ بی جے پی کی طرح 11 پاور میں آ کر کے یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ کنڈیڈیٹ ہے ہم پہلے ان کو جوائن کراتے ہیں اور ان کو پارٹی کے لیول پہ جا کر کے بولتے ہیں کہ آپ کام کریے چھتر میں جب وہ کام کرتے ہیں تو ہمارے کارکرتہ کبھی بھی کسی چناوی پرکریاں میں جتاؤں کانڈیڈیٹ کو ہی ٹکٹ دیا جاتا ہے اور اس کو ایکسپٹ کیجئے نہیں آپ کارکرتہ کو کرکیٹر کو سب کو کام کرنے کے لیے کہتے ہو کبھی رہل گاندی کو بھی کہہ دیا کروں کہ بھی یہ کام چھوڑا بہت تو کرتے نہیں کبھی ارے بھائیہ سنیے آپ بتائیے نا کوئی کام آپ کا ہے تو کروا دیتے ہیں دیکھیں نا سات ریلی کریے ارے بھائی شرد پوار نے ایک سو دو ریلیاں کریے ہیں عمر دیکھی ہے ان کی ایک سو باون ریلیاں کریے ہیں وہاں پر شرد پوار ایسے بیکتی نے ادھا بھائی ان کے کارکرتہ اتنے سچم ہے کہ رہل نے سات ریلیاں کریے ہیں بھائی جن کو پچاس سال کے بیکتی کو آپ یوہ بتاتے ہو انہوں نے سات ریلیاں کریے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں راجیوں کے چناؤں کو ہارا جائیں اس کے بار پھر مالہ لے کر آپ روتے ہوئے جاؤں اور رہل گاندی کے سامنے کہو کہ صاحب دیکھئے آپ بھی دوبارہ بھائی دیکھ بن جائیے یہ تو فیل ہو گیا جب بھائی ہوتا کیا ہے کہ ان کے پردیس کے جو مکھے منتری ہوتا وہ پانچ سال تو مکھے منتری رہتے ہیں ڈھائی سال تو ان کا نکل جاتا ہے موڈی جی کی گلگان کرنے میں اور چاپلوسی کرنے میں دھائی سال ان کو اپنے سنگٹن میں دنیا بھر کے کرمچان بلاتکار ہوتے ہیں اس کو سمالنے میں لگ جاتا ہے کام تو کرتے نہیں ہیں یہ بڑمبنا ہے یہ چمتکار ہے یہ بڑمبنا ہے اس لئے تو موڈی جی کو جانا پڑتا رہل گاندی اسی کو مکھے منتری بناتے ہیں جو کام کرتا ہے جب انہوں جب جو سینہ نائے کھتا وہ اپنے سینہ کو یودھ کے لئے دولاتا ہے سینہ نائے خود یودھ کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھ جاتا پہلے اس سینہ اس کی آگے جاتا ہے تو بھئی ہم لوگ کی سٹیٹیجی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی طرف اختر کو بنا دیا یوگیٹی کو بنا دیا آپ کو بتا ان کے ایک منتری نے بیان دیا نورتھ انڈیا میں اسکل نہیں ہے یہ ہوا کے پاس نورتھ انڈیا میں اسکل نہیں ہے تو آپ نے اسکل نہیں ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر میں آپ لوگوں کی طرف آگے ٹھیک ہے سر ایک مجھلہ جی میرا سوال اس کے تھا کئی سارے کئی سارے سیلیبرٹیز یا تو جن کے بس کی نہیں ہوتی راجنیتی کیونکہ راجنیتی میں سب کچھ ضرور ہے مگر سب کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے کوئندہ اگر راجنیتی کوئی چھوڑ کر اور ایسے لوگوں کو ٹھیک ہے ان کے اچیبمنٹ کی وجہ سے آپ نے راجن سبہ بھیج دیا مگر ان کی وجہ سے جنہوں نے پارلیمنٹ میں راجن سبہ میں ایک بار بھی نہ کوئی بات رکھی ہو فائدہ کیا سماج کو ہوا اور اس سے ان کے اس شیتر کے لوگوں کا کیا فائدہ ہوا مگر میں سنجید دیویدی جی کی طرف جاؤں کئی سارے ایسے سیویٹی جو راتو رات ٹکٹ دیا چناؤ جید گئے اپنے چناؤی شیتر میں جاتے تک نہیں ہے آپ بڑا سیدھانتک اور آئیڈیل ٹائپ کا کوئیشن پوچھ رہے ہیں جو دیس کی اس طرح کے وچار اپنی دیس کی سبہتا کی ریڑ ہے اس وقت بھی کہہ کہہ ہوتی تھی آج بھی یہاں چناؤں میں بھلے میں ساری پارٹیوں کو بولتا ہوں اور ادھار اردے دوں گا یہاں ہے سب کچھ کانے کو کچھ اور ہے لیکن جہاں ان کے نیجی ہیت آتے ہیں کہیں نہ کہیں وہاں جا کر یہ سب چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ابھی آپ یہ دیکھئے جیسے میں بسپا کا ادھار ہوں ہمیشہ مائیو بھتی جی بولتی تھی پریوار باد نہیں انت میں کیا ہوا ان کے بات کون بنا دونوں بھتیجے بنے میں انکلوڈنگ بجی پی کی بھی بات کرتا ہوں بہت سارے نیتا پتروں کو ٹکٹ ملا ہے چاہے یوگ رہے ہو یا نہ رہے ہو اس جگہ بہت سے لوگ کون گرس میں بھی یہ ہی ہے جی جی بہت زیادہ ہے یہ انکہ کھیں سے بھی اٹھا کر ٹکٹ دے دیں گے وہ سٹی کر کے کئیر فل سٹی کر کے انکہ لگا کہ یہ جی سکتا ہے تو وہ کسی بھی فیل سے ہو اس کو ٹکٹ دے دیں گے اور وہ صحیح بھی ہے کوئی بھی پارٹی چھناؤ لڑتی ہے تو جیتنے لڑتی ہے سنجیو دیویدی جی اگر آپ تک آواز دھا رہیے بھارتی جنت پارٹی جیسا کہ لگ رہا مہاراشترہ میں بڑی پارٹی بن کر سرکار اگر آپ کی بنتی ہے ایک بار وہی سوال کہ آدت تھاکرے کیلئے کیا آپ چاہتے ہیں کیا سوچ رہے مکہ منتری کے طور پر آپ کو accept ہے اب دوسری ٹن میں پورا عبیقار ہے اور جس طرح سے پردیش میں دیویندر اور کیندر میں نریندر کا سٹراتیجی رہی ہے وہ بہت اچھی رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مہاراشترہ میں لگتار بھارتی جنت پارٹی چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں رہی لیکن پچھلی بار اگر آپ نے دیکھا ہو بھارتی جنت پارٹی کو ایک اپار جن سمرت ملا جس کے بھارتی جنت پارٹی کے چیف منسٹر وہاں پر دیویندر جی بنے دیویندر جی نے جس طرح سے کام کیا ہے لیکن جہاں تک بات اچھا کی ہے وہ دونوں ایک الگ چیز ہے لیکن جب آپ مت پیٹیاں کھولیں گے اور اس کے بار جب مدان میں جانا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کنسولیڈیشن کا ٹائم ہے بے شک وہ ہمارے الائے ہیں بے شک وہ ہمارے پارٹنر ہیں لیکن ہر کسی پارٹی کی اپنی مہتوک آنشاہ ہوتی ہیں ہر کوئی اپنا ووٹر بڑھانا چاہتا اور یہ بہتر آپ کی طرف آروں سنجے دیویدی جی سنجے دیویدی جی ہمارے ساتھ میں بی جے پی 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 شیوم تی آگے جی ہیں آپ کی مہتوک کانکشا اور آپ کی ہونے جائز ٹھہرار مگر مکھ منتری پد بی جے پی 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 ہمارے پی ہماری موسیقی 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 تو اس کے پیچھے کی رننیتی زائر طور پر ایک جیوہ اس پریوار سے آگے آئے اور زائر طور پر اگر وہ نہ چناؤ لڑے ہو تو ایک الگ بات ہوتی کہ ٹھیک ہے مکمتری جو بھی جس بھی پارٹی کر رہے مگر ان کے پریوار کا ایک شخص ہو جیسا کہ سنکیت کئی بار ان کے طرف سے ملے آپ کو نہیں لگتا تو بڑا پریشر ہوگا بی جی پی کے اوپر اس بات فارمولا کیا نکلے گا سواگت کرتے ہیں مونک اور میں کہتا ہوں اس دیش کے ویبستہ میں ہر کسی کو چناؤ لڑنے کا پورا عدیقار ہے اور عدتہ تھاکری جی لڑ رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہیں ہمارے تو الائے پارٹی ہیں اور ہمیشہ سے ہمارا پورانا سٹریٹیجگل گھڑ بندن رہا ہے مگر ایک مشرا جی نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے ایک مشرا جی ایک سیکنڈ میرا سنکی ہے چناؤ ساتھ میں لڑ دیں گے لیکن منتری مکھے منتری وہ سب بی جی پی کے بننے گے دوسرے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ نے ان سی پی اور کانگریس کا کہا آپ ابھی لکھوا لیجے کہیں تو مٹھائی منگوا دیتا ہوں مٹھائی منگوا لیجے ڈبل ڈرجٹ تو پہنچیں وہ پورے پانچ سال نکلے نہیں جانتا میں نے ایک کنڈیشن بتائی ہے اگر یہ فارمولا بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ کا لوجک کا سمرتنگ دیتا ہوں دیکھیں یہ لوگوں کا آج ہی تکھاکرین مکھے منتری میں آج ہی تکھاکرین مکھے میں آپ کی ہائی پوٹیکل سیچوئیشن کو مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا انالیسز ہے تو اس کا سمان گرتا ہوں لیکن یہ آپ کو مجھے کئی نا کئی نگ رہا ہے کہ وہ جو انتری نے بولا کہ خوٹن کوئی بھی دھاؤ گھوڑ بیجیتی کو جائے گا سرکار کی مینان سرکار کی ریالی یہ ماحول بنا رہے ہیں ابھی تو ہر چی ہائی پوٹیکل ہے نہیں ہے یہ جب ایک وقتی یا ایک پارٹی یا ایک پارٹی کے نیتا جا کر سنگتھن کے لیے جنتا کے لیے سڑک پر رہ کر کام کرتے ہیں تو کانفیٹنس بولتا ہے ووٹ کسی نے نہیں گنایا ووٹ آپ نے گنایا اپنے گنایا نکسANE نکسہ ووٹ کسی نے نہیں gنا ہے لیکن ہمارے کام پر ہمارے کام پر ہمارا وشواس ہے جب لوگ جنتا کے بیچ میں گئے نہیں تو ووٹ کہاں سے پائیں گے بھئی سر سے ڈانت پرک بات کریے بالکل ہائیپوتیسس تو آپ ہی کرنا ہے آپ ہی نے شروع کیا ارے آپ ہی نے آپ ہی نہ ہائیپوتیسس شروع کیا میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں آپ ان کو آنے تو دیئے ڈبلڈ دیئے آنے تو دیئے ہم ہارٹے نہیں کرتے ہم تو وہ پارٹی ہیں جو پورے دیکھ ہم تو وہ پارٹی ہیں جو اس دیش میں سب سے زیادہ وپکس میں رہے ہمیں وپکس کا پارٹ نہیں پہنچا ہم نے سمان کیا اچھا سب سے نیا بھول گئے سب سے نیا بھول گئے ایک 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 بھول گئے تو وہاں آپ کی کلکلیشن ہائیپوتیسس بھول گئے کرناکس میں ہائیپوتیسس ارے پورے دیش میں بھولا نہیں ہے آپ چندہ منت کیجئے میں کیا کہتا ہوں آپ کے حاروں چیتنے سے مجھے مطلب نہیں ہے آپ کے آقڑے میں 36 گر میں بھی تھا آپ جو آکڑے دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ویسلیشن ہے آپ نے کیا میں اس کا سماغ کرتا ہوں لیکن میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور میں بھی اپنے پارٹی کی محنت بتا رہا ہوں مہاراسترہ کا کون پڑھنے گا وہ تو سیٹ ریزرگ ہے صاحب وہ تو ریزرگ ہے ہاں ٹھیک ہے وہ دیکھیں وہی میں نے بولا نا کہ ان کے ساتھ کی پارٹیاں لڑیں لیکن بات پرائیم میریسٹر یہ جنتہ کا نردہ ہے یہ جنتہ پارٹی کچھ نہیں کرتی ارے پارٹی تو کونگرین پیچھا بھی ہے کونگرین پیچھا بھی ہے پرداد بنی رہا ہوں گا بھی کو بنانا بانا پائے گا یہ جنتہ خواب ناہیں صاحب یہاں ایک مشرا ڈسائیڈ نہیں کرتے شیوانکہ کی نہیں کرتے میرا باقی ماکر بھی نہیں کرتے جنتہ ڈسائیڈ کرتی ہے تو کرنے کی جائے اور جنتہ کے بیچ میں وہ رہے ہیں دن زیادہ دور نہیں ہے مشرا جی اس کو ریکارڈ کر لیجئے چوبیس تاریخ کو آپ کو بٹھائی کھلانے برور ہوا اگر وہ ایکویسن بھی کہیں ہو گیا نا تو چوبیس تاریخ کو دیکھئے گا ریکارڈ کرنے سے پہلے ہی آپ نے اگر لگا دیا تو ہو بانی نا اگر میں تو اپنے آپ ہی ہزار سوال ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کھلا کے جاؤں ہونا گا ممیرے یہ میں نے ایویم چیک نہیں ہے وہ بpos خص transitioned یہ سوال یہ سوال سنجی دیوہ دی جی کچھ کہنا چاہ wy سنجی دیوگی یہ سوال صرف ہمارے��اری انٹریسٹ کا نہیں ہماری دلچسپی نہیں ہے جنٹہ بھی مہاراشترا کی جنٹہ بھی جاننا چاہتی ہے بس Nie antibodies tire بات بلکل رجل بہت بڑیا سنجھے دیویدی جی نے یہ کہہ دیا بی جے پی کے سیوگ سے عادت تٹھا کرے مکہ منتری بننے جائے میں نے کیا کہا سنجھے جی جب آپ دینے اس بات کا آپ لوگ کیوں ناراض دے بھی ادھکار��릴mi m orchestra everywhere آپ اپنے ادھکار لٹان سنجھے میں نے ان کو اے ادھکار بتا رہے ہیں آپ اپنے 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 اپنےแپنے اپنے 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 خود گھencer کرے ہیں میرا اپنے جی اس کو فیکت بطارے ہیں میرا ادھکار ہے دیویندر جی کے لیے ان کا ادھکارف ACE آپ全ین جی계 کی بات کا مکد کریں گا آپ ہمیں بتائیں گے دیت سال سے سہوگی بارتی ہے جنتہ پارٹی اور سیو سینہ کا ساز بہو کا جھگڑا ہے ہم پورے پورے پاس سال لڑیں گے اور ساتھ رہنگے کسی اور کو نہیں لانے دیں گے سیریل بنائیں گے جو پہلے ساز بہو تارس بھی چرید ہوں اس سے بڑا سیریل آپ بنائیں گے جو سیریل بنائتے تھے وہ چلے گئے سیریل بنائیں گے میں آپ کے ساتھ بہو کا سیریل بنائیں گے مگر 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 شیو سینہ کے پروکتہ کی توقع سنجے دیویدی نے جو بات کہی ہے وہ ایک بڑی بات کہی ہے مجھے لگتا ہے میں آپ سب لوگوں کو رکھنا چاہوں گا مجھے لگتا ہے کہ شیو سینہ کے پروکتہ نے سنجے دیویدی نے جو ایک بات کہی ہو بڑی بات ہے مجھے لگتا ہے میری ٹیم کو کی بریکنگ میں چلانا چاہیے کہ آدھک تک تھاکرے مکھمنتری ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے سہیوک سے سنجے دیویدی کی ریفرنس سے یہ بات تو یہ خبر تو جنتہ تک پہنچنی چاہیے مگر اس کا دوسرا پہلو آرونتر پارٹی جی میں میں جاننا چاہتا ہوں اگر ایسی سیچویشن جیسے آپ لوگ ہر سمیکرڑ پر آپ لوگ غور کر رہے ہوں گے ایسی کوئی سیچویشن آتی ہے کہ شیو سینہ کا مکھمنتری نہیں بن پاتا ہے شیو سینہ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے سیوگ چاہتے ہیں کانگریس انسی پی بیس پی دوسری تمام پارٹیاں مل کر کے شیو سینہ کا مکھمنتری بنیں آپ لوگ اس پر تیار ہوں گے آپ لوگوں کے لئے تو فائدہ کی بات ہوگی ہر برائی پر نکیلی چوٹ دو بوٹ دو بوٹ دو بوٹ دو